اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم سب کے ایک منزل ہے جس سے ایک پوچھیں اب وہ منزل ہے فلح پانے کی سب کو ایمان کا ہمارا اتقاضہ ہمیں بتایا یہ گیا ہے ہم ایمان اس پر رکھتے ہیں کہ دنیا یہ عارضی چیز ہے ہر چیز جو ازمائش ہے انسان کے لئے پریشانی ہوں مصیبتیں ہیں گی پریشانی بھی ہیں گی چکڑکیں بھی ہیں گی لیکن مقصد یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر ہم نے کامیاب ہو کے جانا ہے فلح اللہ نے قرآن اس کا لفظ سنگی ہے فلح ہم حد آدمی جانتا ہے کہ ہمیں فلح چاہیے بھی فلح سے مراد کیا ہے سباہناللہ فلح سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہماری آنکھ بند ہوں ماشاءاللہ سیدھی دائریکشن جنت پر پہنچیں دوزہ کی ہمیں آنچ بھی نہ لگے پتہ بھی نہ ہوا سیدھا جنت کے دوتر جائے 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 اس کو کہتے ہیں فلح ہا اس بھی ہو سکتا ہے کہ بھی جنت پر چلے جائیں گے لیکن کیا ہے کہ پہلے راستہ جو ہے وہ دوزہ کے ذریعے تہہ کرنا پڑے گا جیسے ہاں دیکھا ہوا سکتا ہے فلح والنی مظلنے ہوئے ہیں اصل فلح یہ ہے کہ سیدھا انسان آخ بند ہو اور آگے جنت میں سکتا ہے یہ آپ کے دروازے چلیں یہ آپ کے محلات اندر چلیں یہ اللہ چاہتے ہیں ہمارے سے یہ ہے فلح یہ ملتے ہیں آپ اب ہم فلح پہ کیا کر رہے ہیں ہر آدمی کشت کر رہا ہے یہ نہیں کر رہا یہ نماز پڑھ رہا ہے کیوں بھی فلح ہو جائے ہماری حج زکاة سب جو کوئی ہم کرتے ہیں ہمارے تلاوت ہیں انہی تھی جو ہم کرتے ہیں مقصد کیا ہے کہ آخرت ہمارے میں اس میں ہمیں فلح مل جائے ہمارا ہم سے چلے جائے فلح اس ملت کیا کہ بھئی ہمارا حساب کتاب بھی نہ ہو ہمیں دوزہ کی سزا بھی نہ ملے فرشتہ بھی ہمیں دنگ نہ کریں کبر کی عذاب بھی نہ ہو ہمارے پاس سوالات بھی نہ ہو پریشانی بھی نہ ہو ہم ہستے جنت میں چلے جائیں اس کو فلح ہے اس کی کوشش ہم نے کرنا ہے اور کس ہے الحمدللہ اب یہ دیکھنا ہے ایک چیز چاہے دو چیزیں بتائیں ایک تو کوشش اور ایک کیا ہے direction کوشش تو کر رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہوتی ہے ہمارے کوشش ہوتی ہے دوسری چیزیں دیکھنا ہے direction بھی صحیح ہے ہمارے یہ نہیں ہے سباہ اللہ دن رات لگے میں دن رات لگے میں اور یہ وہ سب کوش کوشش کر رہے ہیں تعجدیں پڑھ رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں direction صحیح ہے یہ دیکھیں بڑی چیز ہے نا کہ ہمارے کوشش بگاڑ جائے گی اور نہ پھر تو وہی ہے جانا لندن تا گلاس کو پہنچا ہے تو قرآن میں تو ہمیں ہر چیز بتائی ہے نا کہ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں direction دے دی اس پر سبانہ بڑی پہلی چیزیں ایک دو جونوں میں direction دی ہے تو جونوں کہ تم فلا چاہتے ہو جی تو پھر کوشش کرو لیکن direct direction یہ ہے اس کے علاوہ right direction نہیں ہوگی وہ کیا ہے دیکھیں دو چیزیں قرآن ہے نا قرآن کہہ رہے ہیں قد افلا اگر تم فلا چاہتے ہو فلا میں نے بتا دیا آپ بغیر کسی رغاوٹ کے قبر سے لے کے آخر تک موضع کے ساتھ جنت میں پہنچیں یہ جنت ہے تو اس کیلئے کیا فرمائے اللہ تعالیٰ نے ایک ربس نہیں ہے بس وہ کیا ہے قد افلا من مذکا اگر فلا حاصل کرنا چاہتے ہو تو ایک چیز کرو بس اور کیا ہے اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھو باطن بھی پاک اور زہر بھی پاک کیا چیز نہ پاک کرتی انسان کو اور کس کو پاک کرنے ہوں انسان کے باطن کو جو چیز نہ پاک کرتی ہے وہ کیا چیز ہے حدیث میں کہ جو انسان کے باطن کو پاک نہ پاک کرتی ہے اور فرم کر دیتی ہے فرم اسی وقت اتنی گندی چیز ہے وہ وہ کیا چیز ہے گناہ گناہ ہے اتنی خطناک چیز گناہ کہ جیسے یہ آدمی تھوڑا سے گناہ کیا اندر ڈاٹ بن جاتے ہیں چرا تھوڑا گناہ کیا اندر ڈاٹ بن جاتے ہیں گناہ جو ہے انسان گناہ پاک کرتا ہے تو اللہ نے کیا گیا ہے اگر تم نے فلا پانے ہی ہے تو تم نے پاک رہنا ہے یہ میسیج مل گیا کہ اگر تم فلا پانا چاہتے ہو تو کسے گناہوں سے بچنے ہیں گناہ سے بچنے ہیں یہ ہے ڈائریکٹ ڈریکشن اور اس پر جو محنت کریں گے گناہ سے بچنے کی کہ ڈائریکٹ مجاہدہ اور ڈائریکٹ کوشش یہ ہوگی اس کے علاوہ جو ہے وہ رنگ 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 ہم کوشش کر رہے ہوں گے اس پر انسان کو کوشش کر رہے ہوں گے کہ بھئی میں نے گناہ نہیں کرنا کیونکہ گناہ سے میں اندر ناپاک ہو جائے گا اور جگہ گناہ سے میں اندر ناپاک ہو گیا میں تو کامیان ہوئی نہیں سکتا میں کیسے کامیان ہوگا نوافل روزے نوافل حاضر نوافل جے نوافل جے نوافل کسرت عبادت لگا کہ محنت کر رہے ہیں لیکن راؤن ڈریکشن میں کر رہے ہیں راؤن سبجیکٹ کو تیار کر رہے ہیں اور جب آنکھ بند ہوگی تو اندر تو دیکھ اپنا اللہ نے تو کہتا ہے جو پاک ہوگا صاف ہوگا اس کو رکھوں گا میں مجھے سبانہ اللہ تو کتنے غلط ڈریکشن ہے ہمارے پاس ہی ڈریکشن کیا ہے کہ بے شک یہ جو عبادت ہیں یہ بلکل کام ہوں ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے بے شک کی عبادت بلکل کام ہوں لیکن گناہ سے بسنے کی بے انتہا خوشش ہونی چاہیے کسی شخص کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی عبادت بہت کمزور ہے بہت کمزور ہے بے انتہا کمزور ہے لیکن گناہوں کی احتیاط اتنی ہے اتنی ہے کہ ہر لمحے ہر لمحے وہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے گناہ سرزدنا ہو گناہ سے بچو وہ کامیاب ہوگی ہے مجھے باسترین بھائی کیونکہ ہم ہم سب آپس میں بیٹھے ہیں ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ نہیں کہ بہت بڑا ولی بیٹھا ہے ہم تو سب ایسے ہی ہیں کھڑے کھڑے آپ چھوں گے میں تو اپنے بارے میں یہ ہی کہتا ہوں تو یہ اچھی بات سمجھا رہی ہے اللہ تعالی سمجھا رہا ہے شاید اب تک ہم یہ ہی سمجھ رہے ہوں کہ عبادت کرلو کام بن جائے گا یہ تو چھوٹی چیزیں کیا ہوا عقیبت کی ہے یہ تو چھوٹی چیزیں کسی سے فلاں کر لیا اس سے کیا فرق پڑتا ہے میں نے رات ساری عبادت کی ہے میں نے تو تعجد پڑی ہے میں نے تو اشراف بھی پڑی تھی آج نفل بھی پڑی تھی میں نے آج روزہ رکھائے جائے نفل روزہ بھی رکھا تھا اس سے کیا فرق پڑتا ہے اللہ کا قانون نہیں ہے اللہ نے کہا کہتا فلاں اگر فلاں چاہتا ہے تو کیا اگر برزگان دین فرماتے ہیں میرا قول نہیں ہے میں بزنگی باتیں کر رہا ہوں برزگان دین فرماتے ہیں عقابین ہمارے جو ہیں کہ کوئی شخص اگر حج کرتا ہو خوب ذکاتیں دیتا ہو بہت نبل پڑتا ہو بہت کچھ کرتا ہو لیکن گناہ سے پرید نہیں کر رہا ہو شخص اس کے مقاورنیں دوسرا شخص ہے وہ یہ سب کچھ نہیں کر پاتا کمزور ہے آنکھ نہیں کرتا لیکن دوسری چیز پر بہت پابند ہے کیونکہ کسی کا دل نہیں دکھاتا کسی کو تنگ نہیں کرتا کسی کو پریشان نہیں کرتا غیبت نہیں کرتا کسی کی جھوٹ نہیں بولتا تحمد نہیں لگاتا بلیمنگ نہیں کرتا تو کون پھلا پائے گا وہ جو قصد عبادت ہے جو ساڑی دنیا سکتی ہے کتنا نیک آدمی ہیں ماشاءاللہ ہر مذہب بیٹھ رہتا ہے ہر سالہ چھ کرتا ہے تعریفیں اس کی ہو رہی ہیں آپ دیکھیں لیکن اللہ کس کو کامیاب کر رہا ہے جو گناہ سے پچھ رہا ہے کامیابی اور ناکامی یہ نہیں ہے کہ ہنڈر پرسن ہم سے جو گناہ چھوٹ دیں گے ہندر پرسن ہم سے غیبت چھوٹ دیں گی ہندر پرسن نہیں کہ تم نے کوشش کرنی ہے صرف کوشش پیار اللہ نے انعام بھی رکھا ہے تو بس اتنا کر کہ تو آج نیت کر لے کہ میں آج راستہ سمجھ گیا ہوں اس کو تو لائن لگوں اور تھوڑا یہ جو نا عبادت کے بھاگ رہا ہوں اس کو تو کر دوں تھنڈا اس کو تو تھنڈا ہو جائیں اس کو تو چھوڑ دوں اتنی تلاوتیں ایک طرف رکھ اب یہ دیکھنا ہے کہ میں نے کوشش کس طرح کرنی ہے گناہ چھوڑنے کی کہ سوا سے دیکھے شام تک جو میری لسٹ ہے اس میں منفی نہ آئے اس کا طریق ہے کہ صبح رات کو آدمی جائے صبح اٹھے صبح اٹھنے کے بعد آدمی کہ اللہ تعالیٰ میرے دن شروع ہو رہا ہے اور آج کی میری کوشش یہ ہے کہ میں نے گناہ نہیں کرنا صبح اللہ صبح اللہ میں نے گناہ نہیں کرنا یہ میری آج کی کوشش ہے یہ کیا ہو گیا وجہ حدود صبح اللہ میں تو کمتور آدمی ہوں لیکن میں کہا رہا ہوں میں نہیں کروں گا گناہ میں کسی کو تنگ نہیں کروں گا میں جھوٹ نہیں بڑھوں گا مجھے کیا غرض کسی سے مجھے اپنی غرض ہے میں اپنے آپ کو دیتا ہوں میں اپنی فکر کروں جو جو کرتا ہے یہ ساتھ والا کچھ کر رہا ہے مولے والا کچھ کر رہا ہے یہ کر رہا ہے میں آپ پاتھوں میں کیوں اپنی ٹانگیں لڑا ہوں بس اللہ تعالیٰ میں ہر وہ چیز جو گناہ ہے جس کا نام گناہ آ جاکہ ہے جس کو تُنہیں ونہ کی ہے آج میں صبح وعدہ کرتا ہوں تُس سے میں آج کے دن پھلکل نہیں کروں گا وجہ حدود شروع ہو گیا معاملہ اب یہ نہیں کہ شام کامیاب ہو جائیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تُو نے مجھ سے واجہ دو واجہ دو فینے لَنَا دِيَ اللَّهُ سُبْحَانَا لَنَا دِيَ اللَّهُ سُبْحَانَا شرط یہ کہا ہے لا کہ جب تُو نے یہ وعدہ کر لیا تو اب میں ہر حالت میں تیری مدد کروں گا راستہ تجھ بتاؤں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سبولانا سبول نہیں کہا سبول کہتا ہے ایک راستے کو سبولانا راستے دکھاؤں گا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی بات کیتا ہے کتنا بڑا نام دی ہے کہ تُو رائٹ ڈائریکشن پر چلا ہے اور تُو رائٹ بات کی یہ سو منا تکنم مجھ آج تنے نفل پڑوں گا آج میں یہ باتیں تکروں گا اللہ نے کہیں نہیں کہا کہا ہے کہ کہیں قرآن میں نہیں کہا لیکن جہاں رائٹ ڈائریکشن کے بات کی ہے بھئی کنا جو ہے یہ ہے میرا رائٹ ڈائریکشن اللہ کو پانے کے لئے چیزیں راستین کے لئے میں نے فرم کہا دیا بلکل رائٹ ڈائریکشن میں چاہ رہا ہے اب میں بھی تجھے مدد کروں گا اب ڈائریکشن صحیح میں تجھے اس میں سائن دکھاتا کہ لے جاؤں گا سمول دونا اس راستے میں تو سوڑ کے آدم کہا ہے بھئی ہم نے یہ گناہ نہیں کرنا پہلی چیز یہ کرے گا لگتا اس کا تعلق ہو جاتا ہے بس اس کہتا ہے کہ ٹھیک ہے الحمدللہ تو انہیں مجھے حیدہ شروع کر دیا ہے کامیابی نا کامیگ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے اس نے نیت کر لی کہ میں ابھی انشاءاللہ کرنا نہیں کہاں اللہ تعالی سس کو دل کو چینج کر دیتا ہے کہ دل جو ہے نا نسان کے اللہ کے اختیار میں نا بھئی دل اللہ کئی اختیار میں محبت بھی وہ پیدا کرتا ہے نفرت بھی وہ پیدا کر دیتا ہے بھور گت بھو گت ڈال دیتا ہے دل خوش بھی وہ کر دیتا ہے رنجیدہ بھی وہ کر دیتا ہے وہ سب اللہ چلا رہا ہے ساری چیزیں ہم تو مسلمان ہیں ماں تو یقین یہ ہے کہ ہر چیز پتہ بھی اللہ کی حکم سے چلتا ہے ہر کچھ یہ سی نہیں جو اللہ کی حکم بغیر چلتا ہے بیزن اللہ ہے سارا کچھ اس امرو ارادہ شہین اللہ کہتا ہے جسی میں ارادہ کرتا ہے کن فیہ کن کن فیہ کن کہتا ہے ہو جاتا ہے تو وہ انتعارف کی رہتا ہے میرے لئے کیا مشکل ہے ارادہ ارادہ کرتا ہوں کچھ چیز کا کن کرتا ہوں چیز بن جاتا ہے تو حرم علی کتنی اچھی بات ہے کہ ہمارے لئے کتنا آسان کر دیتا ہے کہ صبح اٹھیں اللہ سے وعدہ گئے اللہ تعالیٰ میں رائیٹ ڈیکٹ میں چلنا چاہتا ہوں یہ بات ہو گیا نہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو کیونکہ آج شام میری رات کو اکرم میں بسترے پر رہا ہوں اور میں نے الحمدلہ دیکھ لیا کہ میں اس وعدے پر اپنے کامیاب رہا ہوں تو پھر کیا لگتا ہے فلا